ہلو اسٹوڈینٹس بیلکم بیک ان بائی کلاس میں ہوں راجس سرما رہا آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل اسٹیڈی ٹائم بائی راجس سرما ہم پچھلے ویڈیو سے سالو کر رہے ہیں ککشہ دس انگریجی کا موڈل پیپر اور اس کڑی میں یہ میرا دوسرا ویڈیو ہے یہاں ہم گرامر والا پارٹ سالو کریں گے یہ دیکھیں آپ کا نمبر یہاں پر آپ کو کریکٹ فارم آف دا ورف چوز کرنی ہے آپسنس میں سے اور سینٹنس میں سکریہ کی صحیح فارم بھرنی ہے یہ پہلا سینٹنس ہے آئی ریڈ ای ویری انٹریسٹنگ سٹوری ناؤ تو جب بھی کسی سینٹنس کے اندر کوئی اس طرح کا انڈیکیٹر آجیا ہے جس میں ناؤ ہو یا لک ہو یا لسن ہو یا دیز ڈیز ہو یا ایٹ ڈس ٹائم ہو یا ایٹ پریزنٹ ہو تو ہم ایسے سینٹنس میں ہمیشہ پریزنٹ کنٹینیو سٹنس کی کریہ بڑھتے ہیں یعنی ایج ایم آر کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں تو آئی کے ساتھ ایم لگے گا اور کریہ میں آئی این جی لگ جائے گی تو اس طرح ہو جائے گا آئی ایم ریڈنگ ای بیری انٹریسٹنگ سٹوری ناؤ تو یہ بی آپسن آپ کا ایک دم کریکٹ ہے اب دیکھئے نیچٹ کوشن سی رائٹ ہنڈرڈ پاہم سو فار جب بھی کسی سینٹنس کے اندر سو فار آئے یا ریسنٹلی آئے یا آلریڈی آئے یا یٹ آئے تو آپ ایسی کنڈیشن میں ہمیشہ آپ کو بھرنی چاہیے کریہ پریزنٹ پرفیکٹنس کی یعنی ہیج ایو کے بعد کریہ کی تھرڈ فارم آپ کو لگانی ہے تو سی کے ساتھ ہیج لگے گا اور یہ جو برب آپ کی رائٹ آئی ہے اس کی تھرڈ فارم ریٹن لگ جائے گی تو اس طرح یہ آپ کا سینٹنس ہو جائے گا ہیج ریٹن یعنی سی ہیج ریٹن ہنڈریڈ پوائیم سو فار تو یہ ہیج ریٹن آپ کی اگنم کریکٹ فارم ہے جو آپ کو بھرنی ہے اب دیکھئے تھرڈ ہی گیٹے پرائیس ٹینڈ ڈیز ایگو اور جب بھی کسی سینٹنس کے اندر ایگو آئے یسٹرڈے آئے لاشٹ آجیا ہے پریبیس آجیا ہے یا انہیں لگ کے کوئی سن آجیا ہے تو ایسی کنڈیسن میں ہم کو کلیا کی سیکنڈ فارم مرنی چاہیے تو یہاں پر گیٹ کی سیکنڈ فارم ہوگی ہے آپ کی گوٹ تو یہ اے والا جو آپسن ہے وہ بلکل آپ کا کریکٹ ہے اس طرح ہوگی ہے آپ کا سینٹنس ہی گوٹ اے پرائیس ٹین ڈیز ایگو اب دیکھئے آپ کوشن نمبر فور رویت لرن انگلیس فار فائیویرز تو پیارے بچوں جب بھی سنس فار کے بعد میں ٹائم آ رہا ہو تو اس میں ہم پریزینٹ پرفیٹ کنٹینر سٹینس کی کلیا بھرتے ہیں یعنی ہیز بین یا ہے بین کے بعد میں کلیا میں آئین جی لگاتے ہیں اور مان لیجیے سمیہ کی عبدی کے بعد میں سینٹنس یدی آگے بڑھ جائے یدی وہ فیوچر ٹائم شو کرے تو وہ فیوچر پرفیٹ کنٹینر سٹینس کی اس میں کلیا بھریں گے یدی اس میں کوئی پاسٹ ٹائم شو کرے گا آگے بڑھ کے تو اس میں ہم پاسٹ پرفیٹ کنٹینر سٹینس کی کلیا بھریں گے لیکن یہ یہیں پر سماپت ہو گیا ہے اور آگے نہیں بڑھا ہے تو نشی طریق سے ہم کو اس میں پریزینٹ پرفیٹ کنٹینر سٹینس کی کلیا بھرنی ہے یعنی ہیز بین یا ہے بین کے بعد میں کلیا میں آئین جی لگانی ہے تو آپ رویت چونکہ ایک بچہ نے تو آپ ہیز بین کے ساتھ کلیا میں آئین جی لگائیں گے تو یہ سی آپسن آپ کا ایک دم کریکٹ ہے یعنی آپ کا سنٹینس ہو گیا رویت ہیز بین لرننگ انگلیس فار فائی ویرس یعنی رویت جو ہے پانچ سالوں سے انگریجی سیکھ رہا ہے اب دیکھیں کوشن نمبر فور چینج دا فولیونگ سنٹینسز انٹو انڈائریکٹ سپیچ یہ آپ کو انڈائریکٹ سپیچ میں یہاں پر ان کو جو ہے چینج کرنا ہے ڈائریکٹ سے انڈائریکٹ میں جب کسی سنٹینس کو لے جاتے ہیں تو تین طرح کے پریورتن کرتے ہیں تین سمبندی پریورتن پروناؤن سمبندی پریورتن اور ایڈورب سمبندی پریورتن اور سارے پریورتن عدیق تر ریپورٹیڈ سپیچ میں ہوتے ہیں یعنی انڈورٹیڈ کومہ کے بیچ میں جو بائک ہوتا ہے اس ہی میں ہوتے ہیں اور کس کے انصار ہوتے ہیں ریپورٹنگ برب کے انصار یہ جو سنٹینس ہے آپ کا پہلا my friend said to me do you live in this house یہ انٹیروگیٹیو سنٹینس ہے انٹیروگیٹیو سنٹینس کو جب ہم انڈریکٹ میں لاتے ہیں تو عدیق تر سیٹ ٹو کو ہم آسکٹ میں چینج کر دیتے ہیں اور یدی ہیلپنگ برب سے بائک شروع ہو رہا ہے تو ایف کنیکٹیو لگاتے ہیں تو یہاں پر اسی طرح ہم اس کو چینج کر دیں گے یعنی my friend آسکٹ می اور ایف لگا کر کے آگے بڑھائیں گے اس کو تو یہ جو you ہے آپ کا سیکنڈ پرسن کا پناہون ہے اوبجیکٹ می کے انصار چینج ہوگا تو یہ آئی بن گیا تو ایف آئی اور کریا کی فرسٹ فارم ہے سیکنڈ فارم ہو جائے گی لیوڈ ان دس دس کا دیٹ ہو جائے گا تو دیٹ ہاؤس ایک بار پھر سنو اس کو my friend آسکٹ می ایف آئی لیوڈ ان دیٹ ہاؤس تو اس طرح اس کو ہم نے سولف کر دیا یہاں پر اب دیکھئے سیکنڈ ہی سیڈ ٹو می پلیز برنگ می ایک گلاس آو باٹر تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پلیز سے شروع ہو رہا ہے جب بھی کوئی سینٹنس پلیز سے یا کائنڈلی سے شروع ہو یا مکھی کریا سے شروع ہو یا ڈانٹ سے شروع ہو تو وہ ایمپیریٹیو سینٹنس ہوتا ہے اور اس میں ہم بھاو کے انصار سیڈ ٹو کو چینج کرتے ہیں یہاں پر یہ پلیز کا بھاو آ رہا ہے تو ریکویسٹ آ رہی ہے تو ریکویسٹڈ کر دیں گے تو اس طرح ہو جائے گا ہی ریکویسٹڈ می اور اس میں کنیکٹیو لگ جائے گا ٹو تو ٹو کنیکٹیو آپ کو لگانا ہے اور بیک کو آگے جو ہے بڑا دینا ہے یہ آپ کا جو پرناؤن می ہے یہ چینج ہو جائے گا یہ فرسٹ پرسن کا پرناؤن ہے تو ہی جو سبجیکٹ ہے اس کے انصار چینج ہو جائے گا یہاں پر می کی جگہ ہم لکھیں گے ہیم تو یہ اس طرح ہو گیا آپ کا سینٹنس ہی ریکویسٹڈ می بائیں دا فولوئنگ پیئرس آف دا سینٹنس یہاں کچھ پیئرس آف سینٹنس ہے جن کو آپ کو کمبائن کرنا ہے جوڑ کر کے ایک ہی سینٹنس بنانا ہے یہ دیکھیں پہلا سینٹنس ہے ہوم سے جوڑنا ہے دا بائی اس مائی فرینٹ یو میٹ تو جب ہم اس کو جوڑیں گے تو بائی کے ترنت باد ہوم لکھیں گے تو اس طرح ہو گیا دا بائی ہوم یو میٹ اور ہم کو ہم ہم یہاں پر ہٹا دیں گے تو اس طرح ہو گیا آپ کا سینٹنس دا بائی ہوم یو میٹ is my friend ایک بار پھر سن لیجئے دا بائی ہوم یو میٹ is my friend اب یہ دوسرا دیکھئے we know a lot of boys they play here who سے جوڑنا ہے تو اس کو ہم اس طرح جوڑ دیں گے we know a lot of boys who play here یہاں پر دے کو ہٹا دیں گے کیونکہ دے کی جگہ ہم نے who لے لیا ہے اس کو اس طرح بھی ہم کہہ سکتے ہیں تو اب دیکھیں گے ہم اگلا question question number 6 change the following sentences into passive voice یہاں پر ان sentences کو آپ کو passive voice میں change کرنا ہے پہلا ہے stop making a noise تو اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں you are asking to stop making noise یہ second بند دیکھئے i wrote the letter in english اس کو ہم اس طرح change کر سکتے ہیں the letter was written by me in english یا اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں the letter was written in english by me اب دیکھئے ساتھ question frame question to get the following answer یہاں پر آپ کو question بنانے ہے جیسے yes i took your book تو جب بھی yes no والا answer ہو تو اس میں کیا کریں گے ہم پہلے helping work لکھیں گے جیسے yes i took your book yes i took your book ہاں میں نے تمہاری پستک لی تھی تو پرسنہ آپ کا ہو گیا کیا تم نے میری پستک لی تھی did did سے ہم اس کو شروع کریں گے did i took یہاں پر جو took آیا اس کو ہم پہلی form میں لائیں گے take my book did you take my book did you take my book تو پیارے بچوں جیسا یہ آیا آیا یہ پرسن نے اس کو ہم نے second پرسن میں کر دیا you تو did you take my book کیا تم نے میری پستک لی تھی اتر آپ نے آگیا یہاں پر yes i took your book ہاں میں نے پستک لی تھی یہ آٹھ و question دیکھ add question tag to the statement given below please keep quiet اس طرح کے جو sentence ہوتے ہیں جو positive request لے کر آتے ہیں جو ایک طریقے سے جو sentence ہوتے ہیں اس طرح کے جو please سے شروع ہوتے ہیں ان کو will you will you کے دوارہ یہاں پر اس کا tag بناتے ہیں will you تو will you تو یہاں پر ہم will you لکھیں گے اس کا ہم negative tag بھی بنا سکتے ہیں یعنی want you یعنی want you بھی ہم کر سکتے ہیں will you یا want you جیسے please keep quiet شانت رہیں will you یعنی کیا آپ شانت رہیں گے یعنی ہم کہتے ہیں want you کیا آپ شانت نہیں رہیں گے یعنی کہنے کا ملہب جو بھی اس طرح کا statement ہوتا ہے جو imperative sentence ہوتے ہیں ان کو ہم جب tag میں لے کر آتے ہیں تو اس کا ہم negative tag بھی بنا سکتے ہیں اور positive tag بھی بنا سکتے ہیں یعنی مان لیجیے تو اس کا ہم negative اور positive دونے طریقے سے کر سکتے ہیں مان لیجیے وہ negative ہے تو پھر اس کا positive ہی بنے گا اب دیکھیں نیکسٹ کوشن کوشن نمبر نائن fill in the blanks it was raining I was flowing the field اب یہ بھائل سے اس کو جو ہے اس میں بھائل ہم لگا دیں گے تو وقت میں حل چلا رہا تھا اس وقت برسانت ہو رہی تھی آپ دیکھیں second والا he made all efforts he couldn't find his purse اس میں ہم yet بر دیں گے he made all efforts yet اور اس کے اندر ہم کو وائل برنا ہے و ای لی اور یہ تھرڑ والا دیکھی ارچت اس میں ہم انڈ کر پیپر کا اگلا بھاگ لے کر ہم پھر ملیں گے تب تک کے لیے have a nice time thank you merry much for watching